پنجاب سنگی کا سالے نو کا پہلا اجلاس آج ہنگامہ قیزی کا امکان قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے بغیر بلوں کی منصوری پر آپوزیشن کا حکومت کے قلاب احتجاج کا پیسلا اجلاس سے قبل نون لیگ اور پی پی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی احتجاج کرے گی مزید مشاورت کے لیے نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مارڈر ٹاؤن میں طرف کر لیا لاہور ہائی کورٹ نیپ کے مقدمات سننے والا ڈیویجنل بینچ ایک بار پھر تبدیل جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس علی باکر نجفی پر مشتمل نیا بینچ تشکیل اس سے قبل جسٹس محمد تاریخ عباسی اور جسٹس مرزا وقاس روک پر مشتمل بینچ احتساب عدالت کی سماک کر رہا تھا وزیراعلا عثمان بزدار کا وزیراعلا آفس میں افسروں کے دفاتر کا دورہ افسروں کی حاصلی چکی وزیراعلا کی علاج معالجے کے لیے درخواستے دینے والے شہیوں سے بھی ملاقات شہیوں کے مسائل کی حصالے کے لیے پارے اگڑمات کی ہدایت کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر سپائی کے نگران کمپنیوں کے افسران نے شہر کو چمکانے کی ٹھان لی جوڑے پل کے قریب تین سو سے زاہد نئے کورے دان پچاس ہینڈ کارٹس اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کے گئے شہر میں سپائی سپرائی کی صورتحال مزید بہتر بنا رہی ہیں آجاسم شریف شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کریں اب سلام کی اپنی آپ کی قدمات میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تاپن سے آپ کا علاقہ کچھرا کھندی بن چکا کورے اور گندگی کی پوری پوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اکتیار تک ناہور کا وائٹ ہاؤز خطرے میں کھوکھر برادران کے نام عراضی کا انتقال نہ نکلنے پر کھوکھر پیلیس گرہ دیا جائے گا LDA نے کانونی ذابطے پورے کرنے کے لیے DC آفیس سے ریکارڈ طلب کر لیا ملکیت ثابت نہ ہونے پر کھوکھر پیلیس تزاوزا تصویر کیا جائے گا DC آفیس ریکارڈ کے مطابق آئندہ کاربائی کا لاحے عمل تہک کیا جائے گا ڈائریکٹر سٹریٹ پیلیس گرڈ تجاوزات کرنے والوں کو کوئی محفی نہیں میٹرو پولٹن کارپریشن نے تجاوزات کے مستقل خاتمے کی منصوبے بنتی تیار کر لی تجاوزات کے مد میں اٹھایا گیا سامان زبط کیا جائے گا اور ہر پندرہ روز بعد نلام کر دیا جائے گا زونل کی سطح پر آکشن کمیٹیاں تشکیل چیف آفیسر نے کمیٹیوں کی تشکیل کے نوٹیفکیشن جاری کرتی شہر میں تبانائی بہران کئی سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشور کم بچھلی بھی کئی کئی گھنٹے بند کی جارہی ہے لیسکو شرکہ شارٹ فال چھے سو میگا وارڈ تک ہو گیا آلپی جی لکڑی اور کوئلے سامن تبانائی کے متبادل زرائی بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی منفروں کوئلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی شہریوں کا سوئی نوردن گلبگ آفیس کے سامنے شدید احتجاج غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمہ دھونت کی وجہ سے سابق وزیراعظم راجہ پرلی اشرف عدالت میں پیش نہ ہو سکے وکیل نے حاضری معافی کی درخواست دے دی احتساب عدالت کے جلج نجم الحسن نے درخواست منصور کر دی نمبر پلیٹیں وقت پر نہیں ملتی ٹیکس کی ہے بھرماہر شہریوں نے مہم ایکسائز کے قلاق شکایتوں کے امبار لگا دیے وزیراعظم پورٹل میں پینتالی سے زائد شکایت درج سیکیٹری ایکسائز نے شہریوں کے مسائل حل کرنے کی ہراہت کر دی شکایتوں کو حل کروانے کیلئے ہراہت سترہ ہزار بچوں کے داخلے کامل مکمل تین سو خائر رسمی بنیادی سکول قائل کرنے کا فیصلہ اساتذہ کی پیشاورانہ صلاحیتیں بڑھانے کے لیے مستقل تربیتی کورسز کا اچھراک کیا جا رہا ہے سبائی وزیر راشد حفیظ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں معروف فیاملی فوجیشن ڈاکٹر محمد سیبر کی یاد میں تازیتی رہترنز وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشد وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی عبدیقر کی شرکت میڈیکل کے شعبے میں مرہوم کے ختمات کو شاندار قرار دیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں سبائی ہمانگی اور بلوچستان چیلنجز اور امکانات کے موضوع پر سیمینار ڈیپٹی سپیکر کومی اسیملی کاسم خان سوری وزیر وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد و دیگر کی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں قطاب کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کاسم خان